ملک کی اسٹیبلشمنٹ آج فیصلہ کر لیں اس ملک کو آئین کے مطابق چلانا ہے یا اس ملک کو انہوں نے اپنی خواہشات کے مطابق چلانا ہے اس ملک کے فیصلے اس ملک کے عوام نے کرنے ہیں یا چند افراد نے کرنے ہیں اگر چند افراد نہیں یہ فیصلے کرنے ہیں اور یہ ملک آئین کے مطابق نہیں چلانا کیوں سیاسی لوگوں کو بدنام کر رہے ہیں کیوں سیاست کو بدنام کر رہے ہیں اور کیوں سیاسی لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں اور میں سیاسی لوگوں سے بھی کہتا ہوں کیوں ہم استعمال ہو رہے ہیں کیوں بند کر دیں اس کھیل کو یہ کھیل اب نہیں چل سکتا اس ملک کو اگر چلانا ہے تو اس ملک کو آئین کے مطابق چلانا ہے اس ملک کو اگر چلانا ہے اور کون اس ملک کی خدمت کرے گا کون نمائنگی کرے گا یہ فیصلے سازشوں کے ذریعے نہیں ہوں گے یہ فیصلے عوام کے ذریعے ہوں گے یہ ملک جس راہ پہ چل پڑا ہے اور آگے جو خطرات مزید ہے اور خدا نہ خواستہ جس کھائی میں یہ ملک گرنے والا ہے تو میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ کل کو خدا نہ خواستہ یہ ملک اگر کھائی میں گرتا ہے کل کو خدا نہ خواستہ اس ملک کا مزید نقصان ہوتا ہے تو اس کی لئے کم از کم ہم ذمہ دار نہ ہے اور نہ ہوں گے اس کی لئے وہی ذمہ دار ہے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے اور جن کی وجہ سے آج یہ انتشار ہے کہ آپ کی یہ خواہش اور آپ کی یہ کوشش کہ الیکشن میں ہمیں ہرا کے پارلیمنٹ سے ہمیں باہر رکھے آپ ہمیں کمزور کر لیں گے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں پارلیمنٹ میں رہ کر اتنی قوت مجھے نہیں ملنی تھی جتنی قوت آج پارلیمنٹ سے باہر رہ کر میں مل رہی ہے اور یہ بھی میں آپ کو آج اسے بتا دوں کہ آپ آپ جیت کے بھی ہار گئے اور ہم ہار کے بھی جیت گئے اور دس سال اسیملی میں بیٹھ کر اسیملی کے کچھ قوائد کچھ ذابطے کوئی رولز کوئی قانون بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اسیملی میں بیٹھ کر ان سب باتوں کا ہم نے احترام کرنا ہوتا ہے ہم نے خیال رکھنا ہوتا ہے اور پھر ہم نے بات کرنی ہوتی ہے دو ہزار چوبیس کا الیکشن پاکستان کی تاریخ میں ہم نے بہت سارے الیکشن دیکھیں اور ان میں بیشتر الیکشن دھاندلی زدہ تھے لیکن دو ہزار چوبیس کے الیکشن نے وہ تمام ریکارڈ توڑ دیئے ہیں اور اس کا واضح ثبوت ہے کہ آج صرف عوامی ناشتر پاٹی احتجاج نہیں کر رہی آج صرف پختنخواہ میں احتجاج نہیں ہو رہا آج کم و پیش ملک کی تمام سیاسی جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں آج کئی دن ہو گئے ہیں کہ بلوچستان میں احتجاج جاری ہے کئی دنوں سے سندھ میں احتجاج جاری ہے یہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے پنجاب میں احتجاج ہو رہا ہے اسرابعباد میں احتجاج ہو رہا ہے پورے پاکستان میں احتجاج ہو رہا ہے اور چیف الیکشن کمیشنر صاحب آپ کو بھی مبارک ہو اور آپ کو لانے والے کو بھی مبارک ہو آپ نے ایسے الیکشن کھایا ہے کہ جیتنے والی میں احتجاج کر رہے ہیں اور ہارنے والی میں احتجاج کر رہے ہیں پورا ملک احتجاج کر رہے ہیں تو اب ہوگا کیا آج یہ مطالبہ میں کرنا چاہوں گا کہ اس دن تو احمد خان نے کہا کہ جن حلقوں پہ عوامی ناشتل پارٹی کے امیدواران الیکشن کمیشن کے نتائج کے مطابق دوسرے نمبر پر آئے ہیں صرف ان حلقوں کو کھولا جائے آج میں اسے ایک قدم آگے جاتا ہوں اور یہ مطالبہ میں صرف پخت انخوار عوامی ناشتل پارٹی کے لیے نہیں کر رہا یہ مطالبہ میں ہر سیاسی جمعات کے لیے کر رہا ہوں یہ مطالبہ میں پورے ملک کے لیے کر رہا ہوں یہ مطالبہ میں جمہوریت کے لیے کر رہا ہوں اور جمہوری نظام کے لیے کر رہا ہوں ایک حلقہ نہیں پاکستان کے تمام حلقوں کو کھولنا ہوگا تمام حلقوں کو اور گنتی سے کام نہیں چلے گا کیونکہ گنتی تو ابھی تک آپ نے پوری کر دی ہوگی گنتی سے کام نہیں چلے گا ووٹ کے پرچی پر بھی انگوٹے کا نشان ہوتا ہے اور جو اس کی کاپی رہ جاتی ہے اس میں بھی نیچے انگوٹے کا نشان ہوتا ہے لہٰذا ایک ایک ووٹ کا بائیومیٹرک چاہتے ہیں ہم ایک ایک ووٹ کا ایک ایک ووٹ کا پاکستان کے کروڑوں ووٹوں کا بائیومیٹرک چاہتے ہیں تاکہ پتا چلے کہ جو پرچی دبے میں ڈالی گئی ہے وہ انگوٹے کا نشان کس کا ہے وہ ووٹر کا ہے یا کسی اور کا ہے وہ ہاتھ کی امگلی کا نشان ہے یا کسی کے پاؤ کی امگلی کا نشان ہے وہ انسان کی امگلی کا نشان ہے یا جانور کی امگلی کا نشان ہے وہ انسان کی امگلی کا نشان ہے یا جنات کی امگلی کا نشان ہے یہ تصدیق جب تک نہیں ہوتی ان نتائج کو کوئی ماننے کیلئے تیار نہیں ہے کوئی نہیں ہے ایک ایک ہلکے اور ایک ایک ووٹر کی ویریفیکیشن ہونی چاہیے اور ہمیں الیکشن کمیشن پر بھی اعتماد نہیں ہے اور بند کمروں میں اگر یہ تصدیق ہوتی ہے تو ہمیں اس پر بھی اعتماد نہیں ہے بند کمروں میں نہیں صرف الیکشن کمیشن کی نگرانی میں نہیں عدلیہ میں اگر کچھ اماندار جج رہتے ہیں تو ان کی نگرانی میں اور میڈیا کے کمروں کے سامنے ایک ایک ووٹر کی تصدیق ہمیں چاہیے یہ یاد رکھئے میں نے الیکشن سے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ الیکشن کا وقت پہ ہونا یا نہ ہونا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا ان الیکشن کا صاف اور شفاف ہونا ضروری ہے اور الیکشن اگر صاف اور شفاف نہیں ہوں گے تو اس ملک میں نہ معاشی استعقام آئے گا اور نہ سیاسی استعقام آئے گا آج دیکھ لیں کتنے دن ہو گئے الیکشن کو اس ملک میں آج سیاسی استحقام ہے اس ملک میں آج معاشی استحقام ہے نہیں ہے اور نہ ہوگا آپ نے تو ایسا الیکشن کرایا کہ وزیر آزم امکان یہ ہے کہ پنجاب کائے گا سن میں پیپلز پارٹی ہوگی بلوچستان میں مخلوط حکومت ہوگی بخت انخواہ میں پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی اور ایک جب پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی اور پھر وزیر اعلیٰ صاحب علی امین گنڈاپور ہوں گے اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا نقصان نہ اس وزیر اعظم کا ہوگا نہ نقصان اس وزیر اعلیٰ کا ہوگا نقصان بدقسمتی سے پخت انخواہ کا ہوگا اور پخت انخواہ کا ہوگا ہمیں پتہ ہے اس کے بہت کیا کھیل شروع ہوگا اب کھیل یہ شروع ہوگا مرکز کے پاس اخیار نہیں ہے پیسے نہیں ہیں اٹھاروی ترمیم کے نتیجے میں پیسے صوبوں کو چلے گئے ہیں اخیار صوبوں کو چلا گیا ہے